بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نازے فوڈ سیکریٹس میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے کافی کی ریسپی لے کریں ہوں جو کہ بہت ہی مزے گی بن کر تیار ہوتی ہے تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے جو چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کا لائک اور شیئر کر دیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ ایک بول لیا ہے اور بول میں ایڈ کر دیں گے کافی دو چمچ یہاں پہ کافی کے یوز کر رہی ہوں میں آپ کسی بھی برینڈ کی کافی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور اس کے بعد اس میں چینی ایڈ کر دیں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور پانی یہاں پہ لیں گے یہاں پہ میرے پاس بہت تیز گرم پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے سٹیم نکل رہی ہے سارا پانی اس میں ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ابھی اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ اور اس کو ویسک کی مدد سے ہم بیٹ کر لیں گے اور کافی کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور چینی کا جو دانہ ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہم کافی کو بیٹ کر رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ دیکھئے اور کتنا زبردست سا کافی کا کلر جو ہے یہ ہو گیا ہے تو یہاں پہ ایک چمچ اور پانی کا ایڈ کریں گے کیونکہ کافی جو ہے یہ تھیک ہو گئی تھی ابھی یہ ریڈی نہیں ہوئی اس کو تو ابھی اور بیٹ کریں گے پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور کافی کو بیٹ کرتے جائیں گے جب تک یہ ready نہیں ہوتی تو ابھی جب تک یہ fluffy نہیں ہو جاتی اب یہاں پہ ایک spatula لیں گے اور یہ جو اس کی سائیڈیں ہیں باول کی یہاں سے بھی کافی اتار لیں گے ساف کر لیں گے اچھی طرح سے اور پھر سے اس کو بیٹ کریں گے ابھی ایک چمچ اور پانی کا اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر سے بیٹ کریں گے یہ دیکھئے کافی جو ہے ہماری کتنی زبردست سی fluffy سی ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ گر نہیں رہی اور یہ دیکھئے آپ اس کی stiff peaks جو ہے یہ بننا شروع ہو گئی ہے ابھی باول کو اُلٹا کریں گے تو یہ دیکھئے یہ گر نہیں رہی کتنی زبردست سی کافی ہماری جو ہے یہ ready ہو گئی ہے ابھی دودھ کو ہم گرم کر لیتے ہیں دودھ کو یہاں پہ میں نے گرم کر لیا ہے اور اس کو بچے سے ہم پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے پھینٹیں گے کیونکہ جو بازار والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے بناتے ہیں اس طرح سے ہماری جو کافی ہے وہ بہت زبردست جھاگدار تیار ہوگی جتنا زیادہ ہم دودھ کو پھینٹیں گے اور اسی طرح سے اس کو بس پھینٹتے رہیں گے دودھ کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب اس کو کپ میں بھی نکال لیا ہے میں نے اور دودھ میں میں نے چینی بھی ایڈ کر دی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ چینی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اب ہم شامل کر دیں گے کافی کافی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ لائٹ پینا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تھوڑی زرہ سٹرونگ پینا پسند کرتے ہیں تو اب چمچ کی مدد سے اس کو ہلا لیں گے اور اس پہ اس طرح سے ایک ڈیزائن بنا لیں گے اور بہت پیارا سا اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن بن گیا ہے تو امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ